آج عزیزوں ہم دعا کے بارے میں بڑے گہرے طریقے سے سیکھیں گے کہ دعا کب کرنی چاہیے آج تک جو دعا کر رہے تھے تو کتنی لاپروائی بھی کر رہے تھے یہ تو پاک روح ہماری فاظت کرتا ہے ورنہ تو ہم کب کے سزا پا چکے ہوتے کیونکہ خدا کا پاک روح ہر وقت ہمیں گھیرے ہوئے رہتا ہے دعا کرتے وقت ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ سب آج ہم سیکھیں گے لیکن پہلے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے لکا گیارہ باپ اس کی پہلی آیت لکا گیارہ باپ اس کی پہلی آیت پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا کر رہا تھا جب کر چکا تو اس کے شگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداوند جیسا یہ ہونا نے اپنے شگردوں کو دعا کرنا سکھایا تو بھی ہمیں سکھا خداوند کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو آمین خداوند جیسا سمسی کا ایک شگرد خداوند جیسا سمسی کے پاس آیا اور ایک کیسی بنتی یا سوار جو بڑا عجیب تھا کیونکہ جتنے بھی شگرد تھے وہ سب یہودی تھے اور یہودی لوگ جانتے تھے کہ دعا کیسے کی جاتی ہے کیونکہ یہودیوں کو بچپن سے ہی دعا کرنا سکھایا جاتا تھا اور یہ ایک عجیب سی درہاز تھی کیونکہ یہودی بچوں کو بچپن سے ہی دعا کرنا آتی ہے اور ہم لوگ تو اپنے بچوں کو سنڈیسکور بیچتے ہیں تاکہ وہ دعا کرنا سیکھے ایک شگرد جس کا نام نہیں بتایا گیا لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں غلطی ضرور کر رہے ہیں اس لئے وہ خداوند جیسا سمسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ہمیں دعا کرنے سکھا اور ہم لوگ بھی بچپن سے دعا کر رہے ہیں اور کرنی کیسے یہ سکھانے کی ضرورت نہیں کہ ہم دعا کرنے میں تقریبا سب ماہر ہیں کیونکہ جب ہم مشکل یا مسیبت میں ہوتے ہیں تو خدا کے آگے ہم روتے اور چلاتے ہیں کہ ہم پر رحم کر اور جب کھانے کی ضرورت ہو تو ہم مانگتے ہیں خدا سے اور جب سالگیرہ کرنی ہے تو اس کے مطابق دعا کرتے ہیں بیمار کے لئے دعا کرنی ہے تو بیمار کے لئے یہ کرتے ہیں یہاں پر آج ہم دعا کرنی نہیں سکھیں گے کیونکہ وہ تو سب کو آتی ہے لیکن آج ہم جانیں گے کہ صحیح طریقے سے دعا کرنا جیسے خدا وجہ سمسی نے آپ نے شگردوں کو دعا کرنی سکھائی شگرد کی فریاد کے بعد خدا وجہ سمسی نے ان کو دعا کرنی سکھائی آج ہم ہمارے باپ پر بات نہیں کریں گے بلکہ آج ہم دوسری بات سکھیں گے کہ آپ جو دعا کرنے والے ہیں اور ایک گروپ کی شکل میں بیٹھ کر دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں اور اب شفایت کرتے ہیں خالص دل سے خدا سے دعا کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ احتیاط بھی رکھنے کی ضرورت ہے پہلے احتیاط جو آپ کو کرنی ہے اس کے بارے میں ہم زبور ایک سچے اس کی تائیس آیت میں پڑھتے ہیں اس لئے اس نے فرمایا میں ان کو ہلاکہ ڈالتا اگر میرا بارک زیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے کہر کو ٹال دے تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر اس کی برکت ہو آمین یہاں پر موسیٰ کے لئے بتایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے سونے کا بچرہ بنا کر خدا کے سامنے گناہ کیا تو موسیٰ خدا کے حضور جاتا ہے تو اسرائیل کے لئے شفایت کرتا ہے کیونکہ ابلیس جو کہ اسرائیل کو استعمال کر رہا تھا ان کو بہکا رہا تھا خدا کے خلاف کام کروا رہا تھا اب ابلیس کے اٹیک میں موسیٰ آ گیا تھا کیونکہ خدا اور اسرائیل کے درمیان موسیٰ کھڑا تھا ڈیمونک پاور کے اٹیک میں موسیٰ آ گیا تھا اور دیکھئے آپ جو دعا کرنے والے ہیں اور دوسروں کے لئے شفایت کرتے ہیں کوئی بیمار ہے تو ہم خدا سے اس کے لئے شفایت کرتے ہیں اگر وہ کسی گناہ میں ہے تو ہم خدا سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے اس کے لئے شفایت کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر موسیٰ خدا اور بنی اسرائیل کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے یعنی جو خدا کا غصہ تھا وہ موسیٰ پر اتر سکتا تھا کیونکہ ڈیریک پرنس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں دعا کرتا نہیں بلکہ میں دعا میں جیتا ہوں بلکہ دعا میرے خون میں شامل ہے دعا کرنا میرا ڈسیپلن نہیں بلکہ دعا کرنا میری ہیبٹ ہے ان باتوں کو سمجھ جائیں گے تو ہماری ہیبٹ کے اندر دعا کرنا آ جائے گا جب آپ کسی کے لئے شفایت کرتے ہیں تو آپ کو یہ اختیار ضرور کرنی ہے کہ آپ مشکل جہاں پرابلم میں کھڑے ہیں کیونکہ جو بھی ڈیمونک پاور دوسرے شخص میں کام کرتی ہیں اب ان کے اٹیک میں آپ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دوسروں کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ ان کو بچا رہے ہیں یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کرنے والا جب کسی کی شفایت کرتا ہے میں آپ کو ڈرار نہیں رہی بلکہ جیسے جیسے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے دعا کرنی آسان ہو جائے گے اور آپ لوگ مزے سے دعا کریں گے دعا کرنا ایک بہت باری چیز ہے اور ٹارگٹ کے اوپر آپ آگے ہیں اور دوسری بات یہ دیکھتے ہیں ہزکیل بائیس باپ اس کی تیس آیت میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لئے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا خدا ان کے کلام کے پڑے اور سنن جانے پر اس کی برکت ہو آمین واز نو باپ اس کی بارائیت کیونکہ انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچانتا جس طرح مچھلیاں جو مسیبت کے جال میں گرفتار ہوتی ہیں اور جس طرح چڑیگا پندے میں پھنس آئی جاتی ہیں اسی طرح بنی آدم بھی بد بکتی میں اور جب اچانک ان پر آ پڑتی ہے پھنس جاتے ہیں یعنی کہ دو لوگوں کے بیچ میں جو کھڑا ہوتا ہے خدا اس کے لئے بات کر رہا ہے جس کے لئے شفایت یعنی دعا کی جا رہی ہے اور خدا کے درمیان ایک شفایت کرنے والا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن آج کل بہت لوگ ہیں جو دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں اگر وہ دعا کرنے میں اقتیاط نہیں کرتے تو شیعتین جو کہ پلٹ کروار کرتا ہے وہ اس مسیبت میں آ جائیں گے دوسروں کے لئے دعا کرنا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ آج کل لوگوں نے سمجھ رکھا ہے گناہ بیماری کو لے کر آتا ہے آپ دعا کرنے والے جو کہ یہ سمسی کے سپاہی ہیں جب آپ کسی ایسے شخص کے لئے دعا کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ بیمار ہے اور وہ اپنے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بیماری مجھے کیسے ہوئی وہ الزام دے رہا ہے لیکن وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کر رہا چاہیے کہ وہ گناہ اس نے چاہے وہ گناہ اس نے بیس سال پہلے ہی کیوں نہ کیا ہو گناہ کی وجہ سے اس کی زندگی میں بیماری آتی ہے جب آپ اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور خدا سے شفایت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ صیبت میں پڑ جائیں گے آپ جو ڈیمن آپ جو ڈیمن نے اس پر حملہ کیا ہے اس کو تو لگ ہی نہیں رہا بلکہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے آپ جو شفایت کر رہے ہیں مشکل میں آ جائیں گے آپ کو بہت زیادہ اختیاط کرنی چاہیے کیونکہ لوگ آئیں گے دعا کروانے کے لئے لیکن وہ آپ کو اپنے بارے میں کبھی نہیں بتائیں گے یہودی ربیوں کی کمنٹری بتاتی ہے کہ یہاں پر جو سلیمن بازشاہ نے بولا کہ مچھلیاں جال میں پنس جاتی ہیں چڑیاں پھندے کے اندر پنس جاتی ہیں اسی طرح انسان بھی مسئیبت میں پنس جاتا ہے یہودی ربی کہتے ہیں کہ مچھلی جب جال میں پنس دی ہے تو یہ نہیں کہتی کہ میں لالچ میں پنس گئی بلکہ مچھلی کہتی ہے کہ میں جال میں یا کانٹے میں پنس گئی چڑیاں بتاتی نہیں کہ میں لالچ میں پھندے میں پھنس گئی بلکہ کہتی ہے کہ پھندہ لگایا گیا تھا اس لیے میں پھنس گئی اسی طرح جب انسان کسی بیماری میں پڑ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے ایسے کیا کیا یا اس نے فلان نے مجھے یہ کھلایا تھا اس لیے ایسا ہو گیا اس نے ایسا کر دیا یا میں یہ نہ کھاتا تو یہ بیماری مجھ کو نہ ہوتی اگر انسان اپنی بیماری کے لیے خدا کے آگے جک جائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ شفاہ پائے گا لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں پھر موسیٰ نے خطا کی قربانی کے بکرے کو جو بہت تلاش کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جال چکا ہے تب حرون کے بیٹوں علی ازر اور اتمر پر جو بچ رہے تھے نراز ہوا اور کہنے لگا کہ خطا کی قربانی جو نہائیت مقدس ہے جسے خداون نے تم کو اس لیے دیا ہے کہ تم جماعیت کے گناہ کو اپنے اوپر اٹھا کر خداون کے حضور ان کے لئے کفارہ دو تو تم نے اس کا گوشت مقدس میں کیوں نہ کھایا دیکھیں جی حکم کیا تھا کہ حرون اور اس کے بیٹوں کو جو خطا کی قربانی ہوتی تھی اس کو کھانا ہوتا تھا تاکہ اسرائیل کی جماعیت کا سارا پاپ گناہ اپنے اوپر اٹھا لے یعنی اسرائیل کے گناہوں کا بار کہیں اور اس کے بیٹے اٹھا کر خدا کے حضور جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اسرائیل کے لئے روحانی لڑائی لڑتے ہیں اسرائیل کے لئے دعا کرتے ان کے لئے شفایت کرتے تھے اس لئے اسرائیل کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا کرتے تھے کیونکہ بہت سے عورتیں جب اپوشن کروا لیتی ہیں تو پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو گائنی کی پرابرم شروع ہو جاتی ہیں اور وہ دعا کروانے آتی ہیں اور اس گناہ کا ذکر نہیں کرتی جو اس نے کیا ہوتا ہے جو مسیبت ان پر آئی ہوتی ہے جب دعا کرنے والا ان کے لئے دعا کرتا ہے تو وہ خود مسیبت میں آ جاتا ہے اس کی بہت ہی مضبوط مثال میں آپ کو بائبل مقدس میں سے دیتی ہوں احبار تاسباب اس کی سولہ اور سترہ آیت اب اگر ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ ایک مسیح شخص جب شفایت کرتا ہے تو جو کام حرون اور اس کے بیٹے کرتے تھے وہی کام ہر مسیح دعا کرنے والا کرتا ہے یعنی جب آپ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں دوسروں کے گناہوں کا بار اٹھا کر خدا کے سامنے ان کو لے کر جاتے ہیں اور خدا سے درخواست کرتے ہیں کہ اے باپ ان کو معاف کر دے اور اپنا رحم ان پر کر دے ان کے گناہ معاف کر دے اور یسوک کے نام میں ان کو شفاہ دے دے اس کو خوشحالی بخش دے یہ سب ہم خدا کے سامنے دوسروں کے لئے بولتے ہیں اور جو جگہ خدا اور اس شخص کے درمیان خالی ہوتی ہے ہم اس جگہ کو پور کرتے ہیں اور درمیان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب ہم کسی کے لئے دعا کر رہے ہیں تو شیطان پلٹ کر وار کرتا ہے اس لئے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں دوسروں کے لئے کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مقدس سیمیل نبی نے کہا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے لئے دعا نہ کروں پہلا سیمیل بارہ باپ اس کی تیس آیت کسی کے لئے آپ اتنی بھی بڑی مشکل کے لئے بڑی بیماری کے لئے دعا کر رہے ہیں تو اس کے فوراں بعد آپ اپنے لئے اور اپنے گرانے کے لئے ضرور دعا کریں اور شیطان کے سارے بندوں کو یسو کے نام سے توڑنے کی ضرورت ہے گبرانے کی بات نہیں ہے کہ آپ یسو مسی کی پناہ میں ہیں اور آپ یسو مسی کے نام سے اپنے گرانے کے اوپر سارے بندن توڑ سکتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پہنشر میلے ہوتے ہیں ذہنی طور پر ہم دعا کے لئے تیار نہیں ہوتے اور جسمانی طور پر بھی ہم کسی مشکل میں پڑے ہوتے ہیں پر جب کوئی دعا کروانے آتا ہے تو ہم منع نہیں کر پاتے حالانکہ ہم ذہنی طور پر دعا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پاس بان کے گھر کے اندر دونوں میاں بیوی کے درمیر اگر کوئی لڑائی یا کوئی بیس چل رہی ہے تو کوئی باہر سے دعا کروانے آ جائے تو وہ پاس بان منع نہیں کر پاتا بلکہ دعا اس کی مجبوری بن جاتا ہے پہلا سیمیل بارہ باپ اس کی تیر سائد اب رہا میں سو خدا نہ کرے کہ تمہارے لئے دعا کرنے سے باز آ کر خداوند کا گنے گاہ ٹھہروں بلکہ میں وہی راہ جو اچھی اور سیدھی ہے تم کو بتاؤں گا جیسے مقدس سیمیل نبی نے کہا کہ خدا نہ کرے کہ میں دعا کرنے سے باز آؤں اسی طرح ہمیں بھی دعا کرنی ہے لیکن اقتیاط بھی ضروری ہے جو کہ ہم خداوند یسومسی کی زندگی میں دیکھتے ہیں خداوند یسومسی کے بارے میں چاروں اناجیل کے اندر بتایا ہوا ہے کہ جب وہ موجزہ کرتے بیمار کو شفاہ دیتے جب ہیلنگ سروس کرتے یا میریکل سروس جب بوکھوں کو کھانا کھلاتے تو ہم پڑھتے ہیں بائیبل مقدس میں پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے کہ یسومسی فوراں دعا کرنے جاتے تھے یعنی بائیبل میں لکھا ملے گا کہ یسوم فوراں دعا کرنے چلا گیا کیونکہ چلا گیا کیونکہ کیوں چلا گیا کیونکہ خداوند یسوم ان کے سارے بندنوں کو توڑتے تھے یعنی شیطان کے سارے بندوں کو خداوند یسوم توڑتے تھے جب آپ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو لا پروائی بلکل نہ کریں کیونکہ آپ دوسروں کے گناہ کو لے کر خدا کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اگر آپ ذرا سی بھی لاپروائی کریں گے تو بہت زیادہ مسئلہ پر پڑ جائیں گے پاسپان منع اس لیے نہیں کرتا کہ وہ شرم آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اور سوچیں گے کیا کیا پاسپان صاحب نے دعا سے منع کیوں کر دیا ہم کو ہم انہوں نے ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کی اور وہ اسی کنڈیشن میں کیا کرتا ہے پاسپان کے اس کے لیے دعا کر دیتا ہے اور جب موسیٰ آتا ہے تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور آج آج دے دو بیٹے مرے ہیں اور تو نے ایک اور گناہ کر دیا اور تو نے خطہ کی قربانی کو کھایا ہی نہیں اور ایک میں اور جلا دیا تو حرون موسیٰ کو جواب دیتا ہے کہ اس کا جواب سن کر موسیٰ کو پسند آیا یہ باردہ سباب انیس اور بیس آیت یعنی جو جواب بلکل صحیح تھا یعنی جب آپ ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے یا جسمانی طور پر یا روحانی طور پر تو آپ تیار نہیں ہیں تو دعا نہ کریں بلکہ منع کرنے کی عادت ڈالیں اور کئی پاسپان خود تیار نہیں ہوتے تو وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور شیطان کو جہاں موقع ملتا ہے وہ نقصان پنچاتا ہے اس لیے اکثر دعا کرنے والوں کے گھروں میں مشکل آتی ہے بڑی سے بڑی مسیبت آتی ہے اور وہ دوسروں کو دکھاتے ہیں کہ ہم چوبیس گھنٹے دعا میں رہتے ہیں اس لیے پلوس رسول نے بھی تموتی سے کہا کہ ہر وقت تیار رہنا ہے ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے دعا کرنے کے لیے لیکن بعض دفعہ ہم تیار نہیں ہوتے تو ہم کو اس وقت رک جانا چاہیے احبار دست میں ندب اور ابیہود جب خدا کے حضور سامنے آگ لے کر جاتے ہیں جس کا خدا نے ان کو نہیں دیا تھا خدا ان کے حضور وہ قربانی گزرانتے ہیں اور خدا ان کے حضور سے آگ نکلی اور دونوں مر گئے یہ وہ دن تھا جس دن خدا کی قربانی گزرانی جاتی ہے اور ہم نے پڑا تھا کہ جب خدا کی قربانی گزرانی جاتی تھی تو حرون اور اس کے بیٹوں کو کھانا ضرور تھا کیونکہ اس طرح وہ اسرائیل کی گناہوں کو اپنے اوپر اٹھایا کرتے تھے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس دن دونوں بیٹے اس کے مر جاتے ہیں اور باقی دو بیٹے اور حرون اس قربانی کو نہیں کھاتے بلکہ آگ میں جلا دیتے ہیں کیونکہ اس کو کھانے کا حکم خدا ان خدا نے ان کو دیا تھا اس لئے سب سے پہلے آپ کو دعا کی تیاری کرنی چاہیے اپنے لئے دعا کرنی ہے اپنے بچوں کے لئے اور اپنے باقی گرانے کے فرد کے لئے دعا کرنی ہے دعا کرنے والے شخص کے لئے جب وہ شفایت کرتا ہے تو اس کی شروعات کہاں سے کرنی چاہیے تاکہ وہ دعا یا زندگی کو آگے لے کر چلے اسرائیل کے لئے جو شفایت کرتے تھے کاہن اور اس کے بیٹے تو وہ اپنے آپ کو تیار کرتے تھے اور اس خطہ کی قربانی گزرانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے تھے پھر وہ اسرائیل کے لئے قربانی یا شفایت کرتے تھے سب سے پہلے خود کو پاک کرنا ہے اور دعا کرنی ہے کیونکہ خدا یسو پوری رات دعا میں گزارتے تھے اور چاروں آنا جیل تقریباً بیس برد والی کھایا کہ یسو دعا کرنے کو گیا تو پھر انسان ہیں ہمیں کتنی ضرورت ہوگی دعا کرنے کی جتنی زیادہ ہم دعا میں وقت گزاریں گے خدا کا فضل اس سے زیادہ ہوگا اور خدا کے کام بھی آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ہوں گے لیکن خود کو تیار کرنا ضروری ہے کیونکہ انسان ہوتے ہوئے انجانے میں گناہ سرزد ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو خدا کو پسن نہیں بعض دعا کسی کے خلاف بول دیتے ہیں تو ہمیں خدا سے معافی مانگنی ہے اور اکثر گلتی ہم سی ہی لوگ کرتے ہیں جو دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں وہ خود مصیبتوں میں گرے ہوتے ہیں جبکہ ہم نے ایک کلاسی ایک اگزیمپل دیکھا ہے کہ حرون اور اس کے بیٹے ذہنی طور پر تیار نہیں تھے جسمانی طور پر بھی تیار نہیں تھے اور وہ نہ روحانی طور پر تیار تھے اس لئے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا کہ ہم خطا کی قربانی کیسے کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں اسرائیل کے لوگ چاہتے تو ان کا مزاق اڑا سکتے تھے لیکن انہیں ایسا نہیں کیا لیکن مسیحی لوگ ہنسی اڑاتے ہیں ہنسی اڑانے میں ماہر ہوتے ہیں اس لئے ہمارے راستواز بہن بھائی جو دوسروں کے لئے شفایت کرتے ہیں وہ نہ بھی تیار ہوں تو بھی ان کو دعا کرنی پڑتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے دعا نہیں کی آپ اپنے روحانی جیون یا زندگی کو بہتر طور سے جانتے ہیں تب شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا اور آپ اور آپ کا گرانہ یسو کے لہو سے پاک ہوں گے اور آپ ہمیشہ خداون میں خوش رہیں گے کیونکہ کہیں لوگ بھی قربانی کے لہو کے لئے اپنے آپ کو پاک کرتے تھے پھر وہ دوسروں کے لئے شفایت کرتے تھے ہمیں یسو کے لہو کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے یسو کے لہو کے بینہ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ کہیں لوگ تو جانوروں کے لہو سے پاک ہوتے تھے لیکن ہمارے واسے تو یسو کا لہو ہے جسے بنی اسرائیل نے اپنے چوکٹوں پر لگایا تھا لیکن آج ہمیں بھی یسو کے لہو کو اپنے بچوں پر اپنے گھر پر لگانا ہے شروعات کہاں سے کریں پہلے اپنے آپ کو یسو کے لہو سے پاک کریں یہاں پر پر نوزر سول اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم دن رات کام کرتے ہیں تاکہ تم پر بوجھ نہ پڑے پہلا تھا سلکیو تین بابوس کی داس میں پلوسر سول کہہ رہا ہے کہ ہم رات دن بہت ہی دعا کرتے رہتے ہیں کہ تمہاری صورت دیکھیں اور تمہارے ایمان کی کمی پوری کریں ایک طرح تر پلوسر سول کہہ رہے ہیں کہ ہم دن رات محنت پر شکت کرتے ہیں اور رات دن ہی دل میں خدا سے دعا بھی کرتے ہیں اور یعنی کام کے ساتھ ساتھ ہم دل ہی دل میں دعا بھی کر سکتے ہیں دعا کرنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں یہاں پر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پلوسر سول کہتے ہیں پہلا تنسلی کے دعا پنوائد ہے کیونکہ آئے بھائیو تم کو ہماری محنت اور مشقت جاد ہوگی کہ ہم نے تم میں سے کسی پر بوچ نہ ڈالنے کی غر سے رات دن محنت اور مزدوری کی کر کے تمہیں خدا کی خوشکبری کی منادی کی پہلا تنسلی کے پانچ بابس کی طریقے خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوسی کے آنے تک پورے بے عیب اور مفوض رہیں آمین خدا اندرس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے آمین